اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سپائیسی انین و دائشہ رمضان سپیشل میں آج ہم بنا رہے ہیں بادام کا دودھ بلکل بزار جیسا جو ہم بزار میں بہت لے پدھے ہیں بادام کی بلکل ویسا بادام میں گرمی کا توڑ ہوتا ہے آپ اسے اپنے بچوں کو بنا کے پلائیں یہ ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کے ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے جیسے سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکل کو بھی پریس کر لیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا تو چلیں ریسپی کے انگریڈینٹس کی طرف ہم موف کرتے تو اس کے لئے ہم نے رون ٹیمبریچر پر ون کیجی ملک لیے وان این ہاف ٹیبسپون ہمارے پاس ہے کسٹرڈ پاورڈر کا ونیلا فلیور میں ایک کپ ہمارے پاس ہے چینی یہ ہمارے پاس بادام ہے ان کو ہم نے اور نئٹ بھی کوکے رکھا تو ان کا ہم نے چلکو تاڑی ہے وان ٹیبسپون ہمارے پاس چاروں مگز ہیں تین ادو تلائی چلی تھی ان کا ہم نے پرش کر لیے اور یہ ہمارے پاس کٹے ہوئے پستہ ہیں تو سب سے پہلے ہم دودھ کو ایک پین میں ڈالتے ہیں دودھ کو ہم میڈیوم فلیم پر اچھا سا بوائلہ نے دیں گے جب تک دودھ ہمارا بوائلہ ہو رہا تب تک ہم مکسی کا جار دیں گے اور اس میں ہم مگز اور بی ڈال دیں گے بادام اور انہیں اچھی طرح سے ہم گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اس کو ہم نے دردرہ سے رکھنا ہے تاکہ یہ موہ میں آئے تو بہت ہی مزے کا لگے بزار والے بھی بلکل ایسے ہی بادام کا دودھ بناتے ہیں تو چلے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دودھ بوائل ہو گیا ہے تو دیکھیں دودھ میں بوائل آ گیا ہے ہم ہم اس کے در چنی ڈالیں گے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے در لائچے پارڈر ڈالیں گے بادام اور مکس کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ملیم فلیم پر پکائیں گے اور اسے گڑا کریں گے بجے ساتھ پہ ہمارے پلائی آری اس کو مطار سے جائیں گے تو یہ اسی وان کے جی دودھ میں سے ہم نے دودھ نکال گیا تھا کوارٹر کپ اب ہم اس کے در ڈالیں گے جو سیکریٹ انگیریڈنٹ ہے کسٹرڈ پاؤڈر بازار والے اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ہی ڈالتے ہیں اس کے وجہ سے اس کی کنسسٹینسی اور اس کے کلر میں چینج جائے جاتا ہے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے تو یہ مکس ہو چکے اب ہم اپنا دودھ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے دودھ کو بھی بکت ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں یہ گڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کسٹرڈ ڈالیں گے جس کے ہم نے سلورید نہیں ہے کسٹرڈ ڈالتے جائیں گے اور اس کی حالت سے ہم اسے چلا دے جائیں گے تاکہ لمس نام بنے جیم ہم نے آف کر دیا اسے ہم ڈالتے جائیں گے اسے مکس کر دے جائیں گے تو دیکھیں بل 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 بزار جیسا کلر ہمارا پیارا سا آگیا ہے تو کسٹرڈ کی سلوری کو ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے دس منٹ کے لئے میڈیم بل 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 بزار جیسا ہے اور اسے مزید کارا کریں گے تو دس منٹ ہو گئے بادام کا دوٹ ہمارا ریڈی ہے اب اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کتنا گڑا ہو گیا ہے یہ اور اس کا کلر بل 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 بزار جیسا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بہت چاہش جائے اب ہم اسے رون ٹیمپریجر پر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے سرب کریں گے بادام کا شربت ہمارا رون ٹیمپریچر پر تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈے ہونے کے بعد آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا گاڑا ہوگیا ہے اب ہم اسے ڈی شاک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آئیس کیوپس بسم اللہ کر کے ہم اس میں ڈالیں گے بادام کا دودھ اب ہم اس کو گانش کر دیں گے کٹے ہوئے بادام اور پستہ سے تو دیکھیں زبردست بادام کا دودھ ہمارا ریڈی ہے یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور یہ آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں اللہ حافظ